ملک میں کورونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح تقریباً چھپن فیصد ایک لاکھ چہتر ہزار مریض اب بھی زیر علاج جمہ کشمیر میں ڈومیسائل سرفکیٹ کی اجرائی کے عمل کا غاز لیفٹر گورنر گریش چندر مرمو نے کیا ای افتتا ایل جی کے مشیر بصیر احمد خان کا سری نگر کے کئی علاقوں کا دورہ ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیشرفت کا لیا جائزہ اور وزیر دفاع راجنات سنگھ روس کے تین روزہ دورے پر ماسکو میں دفاعی ساجہ داری کے لیے روسی حکام سے کریں گے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ دو لاکھ سنتیس ہزار اکسو انیس افراد اب تک سہتیاب ہوئے ہیں اور ملک میں کوویڈ مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح بڑھ کر پچپن آشار یا سات سات فیصد تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹو میں نو ہزار چار سو چالیس افراد سہتیاب ہوئے فلحال ملک میں کورونا وائرس کے ایک لاکھ چوہتر ہزار سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں وزارت سہت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹو میں چودہ ہزار آٹسو اکیس نئے معاملات سامنے آئے اس طرح ملک میں اب تک چار لاکھ پچھلے ہزار سے زیادہ افراد کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو چکے ہیں ایک ہی دن میں چار سو پینتالیس اموات کی اطلاع ملی اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار چھے سو نمیانوے ہو گئی ہے اس دران آلنی سطح پر کوویڈ متاثرین کی تعداد اٹھاسی لاکھ تک پہنچ گئی ہے سکیمز میڈیکل کالج بیمنہ کے ایک پرنسپل نے اطلاع دی ہے کہ آج اسپتال سے کورنوائرس کے تیرہ مریضوں کو سہتیابی کے بعد رخصت کیا گیا ایک بیان کے مطابق مذکورہ اسپتال میں اب تک کوویڈ کے پانچ سو تینتالیس مریض داخل کیے گئے جن میں سے چار سو انیس سہتیاب ہو چکے ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد بیٹنگ تو آجن کر رہا ہے تو سب گولو کے لئے کیوں چار کر رہے ہیں وہ تو گھر پہ بیٹھا ہے آرے تمہیں نہیں پتا وہ اس لئے نہیں آئے تاکہ ہمیں انفیکشن نہ ہو نوبل کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روک آ جا سکتا ہے بکھار کے ساتھ خانسی اور چھیک ہونے پر ساروجنک جگہوں سے دور رہ کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں اپنی سرکشہ کے لئے ہماری مدد کریں اگر آپ کو خانسی بکھار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستے کے اندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں نوبل کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روک آ جا سکتا ہے خانسی اور چھیک کے بعد اور بچے کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سابن سے دھو کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں اپنی سرکشہ کے لئے ہماری مدد کریں اگر آپ کو خانسی بکھار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستے کے اندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے جمعہ کشویر میں دو اور کوویڈ پوزیٹو مریضوں کے بہت واقع ہوئی ہے پلوامہ سے تعلق رکھنے والے اس مریض کو گزشتہ دنوں اسمش اسپیال سری نگر میں داخل کیا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ 65 سالہ مریض دیگر کے امراض میں بھی مبتلا تھا دوسرے مریض کا تعلق انہتناک زلے سے تھا 58 سالہ اس مریض کی موت سی بھی اسپیال سری نگر میں ہوئی اس طرح جمعہ کشویر میں کوویڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 85 ہو گئی ہے کوویڈ 19 کو فیلنے سے روکنے کی مہم میں شامل صحت کارکنوں کے لئے پردھان منتری غریب کلیان پیکج کے تحت جس بھیمہ سکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس کی مدت مزید تین ماہ کے لئے ستمبر تک بڑھا دی گئی ہے یہ سکیم اس مہینے کے تیس تاریخ کو ختم ہونے والی تھی جمعہ کشمیر میں ڈومیسائل سٹیفکیٹ کی اجرائی کے عمل کا آج آغاز ہوا یونین ٹیلٹری کے لیفٹرن گورنر گریش چندر مرمو نے اس عمل کا الیکٹرونک موڈ کے ذریعے افتتا کیا جمعہ کشمیر میں پہلی ڈومیسائل سٹیفکیٹ زیرہ بارہ مولہ میں اجرائی کی گئی ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر جیان اتو نے سوپور کی آلیہ تاریخ کو آج یہ سٹیفکیٹ فراہم کی اس موقع پر ذلہ انتظامیہ کے کئی افسران موجود تھے ڈومیسائل حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے لیفٹرن گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج سرینگر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری ترقیاتی کاموں کا چائزہ لیا اور تمام پروجیکٹوں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایتی مشیر نے ٹورسٹ سنٹر سرینگر میں نسک کے اگر ایک سو پچیس کے ویے ڈیزل جنریٹر کا افتتا کیا انہوں نے لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں مزید بہتری علانی کی خدایت دی مشیر نے درگاہ کے دورہ کے دوران وہاں جاری پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا کوویڈ نائنٹین کے دوران تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہنڈی کرافٹس مباکمے نے جمہ کشمیر کے برامد کاروں اور تاجروں سے کہا ہے کہ وہ اس برس جولائی اور اگست میں مناکد ہونے والی ورچول میلو میں اپنی مصنوعات کی نمائش کریں ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل فار اینڈی کرافٹس دلی میں تیرہ سے اٹھارہ جولائی تک ورچول ایکزیبیشن کا احتمام کر رہا ہے جبکہ اکیس سے پچیس اگست تک انڈیا کارپٹ ایکسپورٹ کے احتمام سے ورچول نمائش کا انعقاد ہو رہا ہے اس دران ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزرشتہ مالی برس کے دوران جمع کشمی سے نو ارب پنتیس کروڑ روپے مالیت کی دستکاری مسلوات برامت کی گئی فورسز نے کارپرن ان انتنا کے جنگلاتی علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کے اطلاع ملنے کے بعد آج سب علاقے کا محاصرہ کیا فورسز نے علاقے میں تلاشی کاروائی شروع کی ہے اور آخری اطلاعات ملنے تک وہاں آپریشن جاری تھا اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے پاکستانی افواج نے رجوری زلنے میں الوسی کے نزدیک بارتی علاقوں پر آج ایک بار پھر بلا جواز فائننگ کی جس کی نتیجے میں فوج کا ایک جوان مارا گیا فوجی ذراعہ کے مطابق روا مہینے کے دوران اس طرح کے کاروائیوں میں بارتی فوج کے چار جوان مارے گئے ہیں بارتی افواج پاکستان کی بلا جواز کاروائی کا مناسب جواب دے رہے ہیں کفارڈا اور ہنوارڈا میں بی جے پی کے کارکنوں نے چین مخالف ریلی نکال کر چین کے صدر کا پتلا نظر آتش کیا احتجاج کر رہے پارٹی کارکنوں نے کہا کہ چین کی جارہیت کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور ملک کی سالمیت کے لیے ہر ایک باشندہ حکومت کے ساتھ ہے نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لو نے سیکریٹری دفاتر کو تقسیم کرنے کے سرکار کی فیصلی کو مایو سکن کرا دیا ہے ایک بیان میں انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ کلیدی دفاتر کو جمعوں میں رکھنے سے کشمیر کے لوگوں کو سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے اس فیصلے پر نظر اس ثانی کا مطالبہ کیا ہے اپنی پارٹی کے لیڈر گولام حسن میر نے لیفٹن گورنر گریش چنر مرمو کے ساتھ ملاقات کر کے جمعہ کشمیر کے مختلف دفاتر میں یومیا اجرت اور عارضی ونگیادوں پر کام کرنے والے ورکروں کی مستقلی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ عارضی ورکروں کو قلید مشاہرہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سکت مشکلات میں مبتلا ہے انہوں نے اس سلسلے میں لیفٹن گورنر کی مداخلت طلب کی ہے کانگریش کمیٹی جمعہ کشمیر کی صدر جی اے میر نے گروہ سیوہ کالج ہشیارپور پنجاب میں پریکٹیکل امتحانات مؤخر کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کے فیلحال امتحانات منقض کرانے سے اس کالج میں زیر تعلیم جو مکشمی کے طالب علموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے پنجاب حکومت کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبزول کرائی ہے سکیمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی اہنگر نے ادارے کے کینسر انرسٹیچوٹ کی تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور یہ کام مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایتی انہوں نے انرسٹیچوٹ پہ قائم شلٹر شد کا بھی معینہ کیا اور وہاں متعلقین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ڈائریکٹر نے ایم ڈی اور ایم ایس امتحانی مراکز کا بھی دورہ کیا اور وہاں دستیاب سہولیات کا بھی جائزہ لیا لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کو رات پہنچانے کے لیے جہاں انتظامیاں نے نتیجہ خیض اقدامات کیے ہوئیں کچھ لوگوں رضاکارانہ طور اپنی خدمات دستیاب رکھی بانڈی پورا کے رفیق احمد نامی جسمانی طور خاص ایک شخص زلے کے کارنٹین مراکز میں رکھے گئے لوگوں کو خانہ فراہم کر رہا ہے ہمارے نمائنٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے رفیق احمد نے کہا کہ ایسا کرنے سے انہیں اتمنان حاصل ہوتا ہے بانڈی پورا سے تعلق رکھنے والا رفیق احمد جسمانی طور ناکز انسان نے قویر انیس کے اس جنگ میں سہار نہیں مانی کوویٹ انیس کے اس جنگ میں جہاں نفسی نفسی کا عالم تھا وہی اس معذور انسان نے اپنی آپ کو ان حالات میں جوز رہے انسانوں کے لئے پیش پیش رکھا کابل بنایا کہ میں ان کی خدمات کر سکھا تو میں آپ میں آپ کا گھرگ گھرگ میں ایسی کارا ہوں بڑا خوش ہوں جسمان کہ میں ہینڈی کے بڑا ہوگر کسی کے کام آیا ایسا بھی تھا ایک سینٹر سے سیمپل لے گئے دوسرے سے ان کا بیٹے کا پاسچو رپورٹ آیا تو ماں بیٹے سے دور رہی باپ بائی بہن بیٹے سے دور رہی لیکن میں وہ ہوں جس نے اپنے سٹارپ کو لے گر کے پھر بھی ان کے ساتھ ان کے نظری گیا کھانا کھلایا چائی پھلائی واقعہ حل جو بھی ان کی پرابل میں تھی کھانے کے حقم پلک تو میں انہیں نے پوجی دی جلے کے مختلف کارنٹین سنٹروں میں مرکزوں میں موجود لوگوں کو کھانا پینا اور دیگر ضرورت فرہم کر کے اس نے وہ عالی کام کیا جو دوسرے صحت من اور تندرست انسانوں کے لیے ایک مثال ہے وہی کارنٹین مرکزوں میں موجود لوگوں اور ملازم اندزمات کو لے کر مطمئن نظر آئے اندزم بڑیا تھا کھانے میں گوشت بھی ملتا تھا چکن بھی بیج بیجتے ملتا تھا اور انڈی بھی ملتا تھا اور باقی باقی کے دنوں میں سبزی ملا تھا اب ضرور رفیق احمد کا نام کوویڈ انیس کے ان جامازوں کے ناموں میں شامل ہے جنہوں نے اس جنگ میں لا مثال کردار ادا کیا بڑگاہ میں لوگوں کو ضروری خدمات فرام کرنے والوں اور دکانداروں کے لیے آج دو روزہ جانکاری اور تربیتی پروگرام کا آغاز ہوا جزدران متعلقین کو کوویڈ نائنٹین کے رہنمہ خطوط کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اس موقع پر جپٹی کبشنر شہباز احمد مرزا نے کہا کہ لوگ ٹیون میں نرمی برتے جانے کے بعد زیادہ چیلنج خڑا ہو گئے ہیں لہٰذا ہر فرق کو احتیاط برتنی چاہیے ڈپٹی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ایک میٹنگ کے داران ظلے میں مختلف سکیموں کے تحت جاری پروڈکٹوں کی ستحار اور کوویڈ نائنٹین سے جڑے معاملات کا جائز علیہ ڈپٹی کمیشنر نے پندروی فائنانس کمیشنر منصوبے کو گرام سوراج پوٹل پر اپلوڈ کرنے کے معاملے پر متعلقین کے ساتھ تباہت لے خیال کیا نائشنر کانفرنس کی صدر آکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے سرکردہ عالم الدین سید قاسم شاہ بخاری کے اکیس میں یوم ویسال پر انہیں خراج عقید پیش کیا ہے ایک مشتر کا بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مرہوم کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا جمعیت حمدانیہ کی سربراہ مولوی ریاض عمد حمدانی نے بھی مفسر قرآن سید قاسم شاہ بخاری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کشمیری زبان کے موتبر عدیب اور عدبی مرکز کمراز کے بانی پوفیسر مہیدین حاجنی کے ایک سو تین میں یوم پیداش کی مناسبت سے آج کئی آن لائن تقریبات مرکد ہوئیں عدبی مرکز کمراز اور حلق عدد حاجن کے باہمی اشتراک سے مرکدہ تقریب کی صدار پوفیسر رتن لال شانت نے کی اس تقریب میں محکم تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر ایزگر حسن سامون کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے حصہ لیا مقررین نے مرہوم مہیدین حاجنی کے عدبی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر عبداللہ حاجنی کو سال دوہزار بیس کے خلائط حاجنی اعزاز سے نوازہ خیا اس درہن سابق مرکزی وزیر پوفیسر صرف دین سوز نے بھی مرہوم مہیدین حاجنی کو خراج پیش کیا ہے محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جمع کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خوش رہنے کا انکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سے سے جبکہ گزشترات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سے سے ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ